مولانا صاحب کا اور میرا وزن کا تو بہت فرق ہے یہ دو بات آپ نے بلکل صحیح کر دی وہ بہت بھاری بھر کم ہیں ان کو ہلانا بڑا مشکل کام ہے بڑی برائی کو ختم کر لے کے لیے چھوٹے چھوٹی طاقوں میں کٹھا ہونا پڑے گیا تھا یہ اسرائیل کو یا انڈیا کو ایسے تو نہیں ہرائیں گیا میں یہ بات بڑے بسوک سے آجے کہنا چاہتا ہوں بلکل آپ کو اس بات کے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں مولانا صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالی حرا کریں گے جو غلطیاں ہم سے پچھلی دفعہ ہو گئیں مولانا صاحب یاد رکھیں وہ اس دفعہ نہیں کریں گے تمام حربیں جو استعمال کیے گئے ہمارے خلاف administratively جو باقی اداروں کے ذریعے کیے گئے اور جو دھانلی کی گئی اور جو کام جو تھے وہ کیے گئے وہ اس دفعہ نہیں ہونے لیں گے ساری political parties the option open ان سارے واسطے ہیں ایسا بجائے اندھیں کہ ایسا کیا اندھے پلیٹ فارم کو استعمال کروں ایسا انہوں کا اپنے سارے پلیٹ فارم تھے سب کو support کریں independent حصیت نال یہ بہت ضروری ہے میں نے اتنا الیکشن لڑنا کیونکہ جتنے تک میں اپنی صحیح شناخ نہ پیدا کر رہا ہوں وہ شناخ جیڑی ہے نے میری ایک ڈیرے والدی ہے اور ڈیرے والدی شناخ جیڑی ہے اوہ کیم پارٹی دی محتاج نہیں ہونے چاہیے یہ تھمبے ٹرالر ٹریکٹر ٹرالی کی سیاست میں نے ختم کر دیں گے انشاءاللہ آپ کی مدد سے کیونکہ جس دن میری ریفائنری شروع ہے سب سے پہلے میں نے پوری الیکٹریفیکیشن کا معاملہ حل کرنا ہے سینٹیشن کا معاملہ حل کرنا ہے وارٹر پیوریفیکیشن اور سپلائی کا مسئلہ حل کرنا ہے اور سیورج لگانے چار سو ارب روپے کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پرائیوٹ پروجیکٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کا نہ صرف ہم نے ای پی سی کانٹیکٹ سائن کی ہے بلکہ ان سے کمیٹمنٹ لی ہے کہ اس کو وہ کمپلیٹ کریں گے زمین اس کی ہم نے لے کے اس کے تمام پرمٹس اپروول سب کرا لی ہوئے ہیں یہ زمین لکی سیمنٹ کے بالکل آپیزٹ ہے اس بات پہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اپنے جوانوں کا جو اپنی جانوں کا نظرانہ دے کے ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات کے لیے ہر وقت ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو کنسٹرکشن ورک ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سال شروع ہو جائے گا اگلے سال اپریل میں میں اور کمپلیشن اس کی دھائی سال ہے لیکن جو سٹوریج فسیلٹی ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ چھ مہنے میں آپریٹیو کر دیں ریفائنری ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ دھائی سال میں کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ فرام ڈیٹ آف کمرشل اپریشن گلزار فاؤنڈیشن لنگر کا اتمام بھی کرتی ہے ہیلتھ کیر میں ہم ڈائیلیسس سینٹرز پھول رہے ہیں یہاں پہ دو دیں اور میں میرے خیال ہے کب سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وارڈ ہمیں دے دیں تاکہ ہم آٹ دس مشینیں یہاں پہ لگا دیں ڈائیلیسس کی ان کی منٹیننس کرنا چاہتے ہیں تاکہ خواتین کے لیے ایک لیدہ وارڈ ہو مردوں کے لیے لیدہ وارڈ ہو جو ہپیٹائٹس کے مریض ہیں ان کے لیدہ وارڈ ہو تاکہ ان کے لیے ایک لیدہ سسٹم ہر مشین ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ جو ہپیٹائٹس کا مریض ہے اس کی مشین جو ہے عام دوسرے مریض کے ساتھ مکس نہ ہو اور وہ اس میں کنٹیمنیشن نہ ہو یہ اگر میں یہاں نہیں بھی ہوا تو پھر بھی میں نے کام کیا جو یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کے نمائندے ہیں انہوں نے کتنے فلاحی کام کی ہیں وہ تو صرف آتے ہیں اپنی کمیشنیں لیتے ہیں اپنا سسٹم بناتے ہیں اور ان کا ان کا ایک مشین ہے کہ سٹیٹس کو منڈین کریں کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہ ہو یہاں پہ بہتری نہ ہو اور ہم عوام کو محکوم رکھیں میں اس انجیر کو توڑنا چاہتا ہوں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ جو ویشن میرے دماغ میں ہے جو دل میں میرے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ڈیرے کی پسمانگی کو دور کریں اس ایریا کو ڈیویلپ کریں اور ڈیرے کو صحیح معنوں میں پھلوں کا سہرہ بنائیں